جیندر سوندھ ماترم ابھی کل کی بات ہے ملکارجن کھڑگے جی نے صاف طور پر پریئے موڈی کو کہا تھا کہ یہ آرارک جیت کا شریعہ آپ مطلب لینا اب ایسے میں وجین پرسات جو کہ ایسے سراج مولی کے پتا ہیں ان کا ایک بیان کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں کہ انہوں نے موڈی جی کا بھی ذکر کیا ہے اب دیکھئے جب فلم میکنگ سے جڑے ہوئے لوگ ہی نریندر موڈی کا ذکر کرنے لگیں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس میں نریندر موڈی کیا کر سکتے ہیں اب جو لوگ اس بات سے جلتے ہیں ان کے تو جلن ہوگی ہی لیکن یدی کوئی ویکتی جو موڈی میکن سے جڑا ہوا ہے وہی اگر انہوں نے موڈی کے بارے بات کرنے لگے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایسے میں کھڑگے جی کوئی بات سمجھنی چاہیے کہ یدی کوئی ویکتی کچھ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ تو ٹھیک ہو رہا ہوگا لیکن بات کیا ہے کہ یہ ان کی ونشواد والی راجنیتی کے ساتھ میں چیزیں چلتی نہیں ہیں کیونکہ ونش کبھی بھی کسی کو بھی پرموٹ نہیں کر پاتا پرموٹ نہیں کر پاتا یہ یوں کہیں کہ انسپائر نہیں کر پاتا ونشواد جو ہوتا ہے وہ صرف آپ کو راجگردی دے سکتا ہے لیکن راج کیسے کرنا ہے یہ نہیں سکھا سکتا فلم آر آر کے ناٹو ناٹو گانے کو بیسٹ اوڈیجنل سانگ کٹیگری میں آسکر ملنے کے بعد سے ہی دیش میں جشن کا ماحول ایس ایس راج مولی کے پتا اور فلم آر آر کے سکرپ رائٹر وی وی جیندر پرساد نے بھی اس موقع پر خوشی جتائی وی وی جیندر پرساد کا ماننا ہے کہ فلموں کے ذریعے ہندوستان کی سانسکرٹک وراثت کی جھلک اب پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے نیوزیٹن کے ساتھ باتچیت کے دوران انہوں نے پی ایم موڈی کے ساتھ ہوئی ان کی خاص باتچیت کا بھی ذکر کیے جس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا بھارت کو کس نظریہ سے دیکھے اس سبجیک پر چرچا ہوئی تھی اور آسکرٹس ہمانت فلم کے لیکھک بتاتے ہیں کہ اکیڈمی ایوارڈ سماروں سے پہلے ان کی ملاقات دیش کے بران منتری نیرین موڈی سے ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے امید تھی کہ پی ایم سے ہمارے ملاقات کافی چھوٹی ہوگی لیکن جب باتچیت کے سلسلہ شروع ہوا تو قرید چالیس منٹ گزر گئے ان چالیس منٹوں میں ہم نے صرف ایک ہی مددے پر بات کری کہ دنیا بھر میں بھارت کو کس نظریہ سے دیکھا جا ان چالیس منٹوں میں ہم نے صرف ایک ہی مددے پر بات کری کہ دنیا بھارت کو کس نظریہ سے دیکھے وی وی جیندر نے کہا کہ میں پی ایم موڈی کے ویجن سے کافی پرباوت ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں نے پی ایم سے پوچھا کہ میں اس کام میں آپ کی کیسی ساہتہ کر سکتا ہوں اس پر پی ایم نے جواب دیا کہ آپ نے اپنے فلموں کے ذریعے اس شتر میں کام کرنا شروع کیا ہے آپ نے دیکھشن بھارتی فلموں کے مادیم سے بھارتی دہ کی جھلک پوری دنیا کو دکھائی وی جیندر پرساد نے کہا کہ راج مولی کو پی ایم موڈی نے وہی سرادی جو پرساد فلم نرماتا سٹیون سپیلبرگ نے آسکر سے پہلے انہوں نے دی تھی انہوں نے کہا کہ ہولی وڈ کے پرساد فلم نرماتا انہوں نے کہا کہ انہیں پششن کی سوکرتی کے لیے فلموں میں پششن سنگستکرتی کو ملانے کے اوشکتہ نہیں بھارتی سنگستکرتی اپنے آپ میں بہت سمرد ہے اور فلم بنانے میں اسی پر فوکس رکھنا چاہیے ایسے سراج مولی کے پتا اور باہو بٹی جیسے فلموں کے لیکھا ویجیندر نے این آئی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ میں چاہتا تھا کہ ہماری فلمیں ہولی وڈ میں دھوم مچائیں اتنی سمرد سامگری مطلب کتنا رچ کانٹنٹ ہونے کے باوجود ہم بھارت کے باہر لوہاں نہیں منوا سکیں اب ہماری فلم نے آسکر میں جگہ بنائی ہے اور پروسکال جیتا ہے یہ پوری بھارتی فلم برادری کی جیت ہے صرف ایک کی نہیں ویجیندر نے آگے کہا کہ میرا بیٹا راج مولی اکثر مجھ سے پوچھا کرتا ہے کہ بھارت کن معینوں میں دنیا میں سب سے ادھے کمیر ہے میں نے اسے کہا کہ ہم کہانی کے معاملے میں سب سے امیر ہیں اپنی سنسکرطی پر فوکس رکھیں ویجیندر نے کہا کہ تین الگ الگ لوگوں نے راج مولی کو ایک ہی طرح کی بات کہی کہ اپنی سنسکرطی اپنے دیش سے جڑے رہا اینائی سے بات کی دوران ویجیندر نے راج سبہ بھیجے جانے سے پہلے پی ایم کے فون کال کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ چھے جولائی دوزار بائیس کو پی ایموں سے فون آیا کہ وہ مجھے کوئی ذمہ دیسو اپنا چاہتے ہیں ساتھ جولائی دوزار بائیس کو مجھے پی ایموں سے ایک کال آیا اور مجھے بتایا گیا کہ پی ایم مودی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مودی جی نے ہندی بولنا شروع کیا لیکن میں نے ان سے کہا کہ میری ہندی اتنی اچھی نہیں پھر اس کے بعد انہوں نے فرراتے دار انگریزی بولنا شروع کر دیا پی ایم مودی نے فون پر ہی مجھے راج سبہ سیٹ کی پیشکش بھی کر دی فلموں کی لیکھک نے جانکاری دی کہ ہم آرہ کا سیکویل بھی بنائیں گے بتا دیں کہ ایس راج مولی کی فلم آرہ کے گانے ناٹو ناٹو کو بیسٹ اوڈیجنو سانگ کٹیگری میں آسکر ملا ہے اس گانے کے کمپوزر ایم ایم کروانی ہے ایسے میں کئی لوگ جو ہیں سیدھے طور پر یہ بھی بول رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھئے تو نریندر مودی جی کو کریٹ دے جارہا اور کچھ بھی نہیں اب دیکھو جب کریٹ جہاں بنتا ہے وہاں پر دیا جارہا ہے تو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے نا جے بچن جی نے بھی راج سبہ میں اسی بات کھڑے ہو کر سویکاری تھی کہ بھئی یہ فلم برادری کو ایک بہت بڑی پلبدی ملی جبکہ آپ خود ہی دیکھئے کہ اس سے پہلے ساؤتھ کو لے کر کتنی باتیں ہوتی تھی تو یہاں پر کریٹ کھانے کے لیے ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس بیچ میں ہم لوگ یہ چیز بھی وٹنس کر رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے میرے جوڈیو فلالت نہیں جائیں جائے بھارات